انہیں کون نہیں جانتا یہ ہے پاپائے دا سیلر ایک کارٹون کیاریکٹر مگر ٹی وی پر نمودار ہونے سے پہلے یہ اخبارات میں جلوہ گر ہو چکے تھے اب ان کی تصویر موجود ہے نیوزیم کی ایک چھوٹی سی گیلری میں ایسے بہت سے کرداروں کے ساتھ جو اپنی مقبولیت کے دور میں فلم اور ٹی وی کی سکرین سے لے کر روز مرہ کی چیزوں تک ہر جگہ نمودار ہو چکے ہیں میڈیا کے ماہرین کے مطابق تصویروں کے ذریعے کہانی سنانے کا رواج قدیم مصر سے شروع ہوا اٹھارمی صدی میں انگلنڈ اور انیسویں صدی میں جرمنی میں پہلی بار مزاہیہ تصاویر کے ذریعے سیاسی اور سماجی موضوعات پر ہلکی پھلکی چوٹ کا سلسلہ شروع ہوا امریکی اخبارات میں کارٹون کردار بیسویں صدی کے آغاز پر شائع ہونا شروع ہوئے جس میں غبارے کی مدد سے مقالمہ اور ٹوپی گرا کر حیرت کے اظہار کا طریقہ اختیار کیا گیا یہ ہماری کارٹون گیلری کا تعریف ہے ہم اس گیلری میں بتا رہے ہیں کہ کارٹون گیلری کا آغاز کیسے ہوا سب سے پہلا کامک اٹھارہ سو پچانوے میں جوسف پلٹسر کے اخبار نیو جوارک ورلڈ کے کارٹون پینل میں شائع ہوا تھا اسے ہوگنز ایلی کہا جاتا تھا ہوگنز ایلی کا کردار ایک پیلی کمیز پہنے رہتا تھا پیلے کپڑے پہنے یہ بچہ امریکہ کا سب سے مقبول مزاہیہ کارٹون تھا اخباروں کو کارٹون کرداروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ نیوزیم کی فنی پیجز گیلری کی ایگزیبٹ ڈریکٹر کیتھی ٹروسٹ کہتی ہیں کہ کارٹون کیریکٹرز بوجھل اور سنجیدہ خبریں پڑھنے والوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے کے کام آتے ہیں اور ان کے کرداروں میں معاشرہ اپنے سیاسی اور سماجی مسائل کا آئینہ دیکھ سکتا ہے اخبارات میں چھپنے والے کارٹون ہمیں ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ہسا رہے ہیں مگر ان کا کردار صرف ہسانے پر مجبور کرنے سے بڑھ کر ہے اکثر کارٹون کیریکٹرز سیاسی یا سماجی حالات پر تبصرہ یا تنز لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکثر ہمیں ہماری ثقافتی تاریخ سے متعارف کراتے ہیں اور وہ ہمیں ہر روز وہ کامک ریلیف فرام کرتے ہیں جس کی ہم سبی کو ضرورت ہوتی ہے نیوزیم کی اس چھوٹی سی گیلری میں بلیک ان وائٹ کارٹون کے دور سے لے کر سیاسی تنز والے ایڈیٹوریل کارٹونز مثلا پوگو، ڈونز بیری، مہماتی کارٹون سیریز جیسے سپائیڈر مین، ٹارزن، بک روجرز جبکہ خاندانی زندگی پر مبنی کامکس کے علاوہ لٹل آرفن اینی، گارفیلڈ اور پینٹ سمیت کئی مقبول عام کارٹون شامل کیے گئے ہیں یہ نمائش بہت زبردست ہے یہاں کارٹونز کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کس طرح کارٹونز معاشرے کی تشکیل اور لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں کیتھی ٹروس کہتی ہیں کہ کارٹون لوگوں کی ہسنے کی خواہش کا اظہار ہوتے ہیں اس لیے انہیں پسند کرنے والوں میں عمر کی کوئی قید نہیں بعض کارٹون تو اخبارات کی سرکولیشن میں اضافے کا سبب بھی ہوتے ہیں اس لیے اخبار کے لیے کارٹون کے موضوع کا انتخاب بہت سوچ پچار کے بعد کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اخبار کے کارٹون کا موضوع بہت غورہ فکر اور بحث کے بعد چنا جاتا ہے ہمیں ایک ایڈیٹر نے بتایا کہ کارین جتنا اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اخبار کے صفحہ اول پر کون سی خبر چھاپی گئی ہے یا اخبار کون سے سیاسی امیدوار کی حمایت کر رہا ہے اتنا ہی کارین کے تفسرے ہمیں اس چیز پر سننے کو ملتے ہیں کہ اخبار کون سا کارٹون یا کامک شائع کر رہا ہے یا کون سا نیا کامک پرانی کامک کے بدلے میں شروع کیا جائے کیدھی ٹرانس کہتی ہے کہ سیاسی موضوعات پر بنائے گئے کارٹونز کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ خود اس موضوع سے متعلق خبروں کو لیکن وہ جو عالمی اور ملکی سیاست اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے کارٹونز کا موضوع بناتے ہیں کیا وہ کوئی عام سے فنکار ہوتے ہیں کیا اخبار میں چھپنے والے کارٹونز صحافت کی ہی ایک قسم نہیں ہاں شاید کچھ کارٹونز صحافت کی ہی